ابھی پاکستان کے ڈیفنس منیسٹر جو ہے خواجہ آصیف ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر ہم الیکشن کے لیے سکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو پیچھے سے بھارت حملہ کر دے گا اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اب کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ ٹوٹلی رونگ پریزمشنز ہیں بلکل آل ٹوگیدر رونگ ہے یہ ڈائریکٹ ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کے مترادف ہے اور انڈیا کی اتنی حمد نہیں ہے کہ ہماری چند ایک فورس کو ہم کنورٹ کریں اگر الیکشن ڈیوٹی کے اوپر تو پیچھے سے انڈیا ہم پہ حملہ کر دے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ خواجہ آصیف صاحب کی سب فضولیات ہیں اور بلکل ان کے جو یہ تمام فرسودہ خیالات کی اکاسی کرتا ہے ہمت ہے نہیں ہے یہ ایک الیدہ میٹر ہے یہ تو ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا حملہ کرے گئی کیوں اگر لیٹس پول اگر ہماری بوری کنڈیشن کی وجہ سے عملہ کرنا ہوتا اس نے تو ابھی تک جو ہماری کنڈیشن ہے کچھ بہتر تو نہیں ہے تو وہ اب کر دیتا ہم مقصد یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہر بات میں انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں الیکشن ہو غرپت ہو پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہم کہتے ہیں یہ انڈیا نے کروایا یا انڈیا کر دے گا ایسا کیوں ایسے نفرتیں نہیں بڑھتی یہ صرف سیاستدانوں کے ڈھکوصلے ہیں ان کی گھڑیوی باتیں ہیں انڈیا خود اس وقت اپنے دور کے سب سے برے وقت میں سے گزار رہا ہے اتنے معاشی کرائسز میں سے گزار رہا ہے پاکستان کی حالت تو خیر بہت ہی بوری ہے ہم تو ڈیفالٹ کے قریب ہیں وہ ہم سے قدر بہتر ہے مگر اس کی معاشی حالت بھی جتنا بڑا وہ سیٹ اپ ہے جتنا بڑا وہ یونٹ ہے اس کے حوالے سے حالت اس کی بھی بہت بوری ہے آپ نے یہ خبر کہاں سے سنی مطلب ہم نے تو یہ ہم خبر کور کرتے ہیں ہم نے تو خبر یہ سنی ہے کہ انڈیا دنیا کی پانچی بڑی اکانوی بن چکا ہے اور آنے والے ٹائم میں تیسری اکانوی بننے جا رہا ہے ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ وہ ٹکنالوجی میں آئی ٹی میں بہت گروہ کر رہا ہے یہ چیزیں ہم تو یہ سن رہے ہیں کیا ہم کل سن رہے ہیں یہ تمام باتیں جو ہے یہ ساری میڈیا سے پرسیوڈ ہیں اور اچھ نہیں ہے نہیں یہ ایتھنٹک میڈیا سے پرسیوڈ ہیں یہ ساری اور ان کا اپنا میڈیا جو ان کا جینون سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو جینون اینکرز ہیں رویش کمار جیسے ابھی سار شرمہ جیسے یہ ساری ان کی باتیں ہیں کرپشن کی انتہا پہ ہے انڈیا آپ یہ کرپشن تو میں ہیگری کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہوگی وہاں آپ اس چیز میں آپ اس کو ہوا نہ بنائیں وہ کرپشن میں ہم سے بھی بوری حالت میں ہے بگر صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ ان کے ذرا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹویشنز ہیں وہ قدرے بہتر ہیں ہم سے ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹوٹ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی ان کے لیم ایکسکیوزیز سامنے آ رہے ہیں یہ اٹیک کرتے گا یہ اللہ کہ رشیہ کے ساتھ بھی آج حبر آئی ہے چائنا کو کاٹ کے یو ایس پہلے نمبر پر ان کا ٹریڈ پارٹنر بان چکے مطلب بڑے بڑے کنٹری یو ایس ہو چائنا ہو رشیہ ہو ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اسلامی کنٹری ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ہمارے ریلیشن انٹرنیشن لیول پر انڈیا کے ریلیشن آپ کہاں بھی دیکھتے ہیں یہ بات دیکھیں نا وہ اپنی کرپشن میں بھی اپنے ملکی مفاد کو پہلے رکھتے ہیں ہم کرپشن بھی کرتے ہیں اور اپنے ملکی مفاد کو اپنے پس پوچھتے ڈالتے ہیں ہم ہمارے سارے ادارے اس وقت اپنی بالکل اس وقت گہرائی میں اپنی مطلب اینڈ آف دیس ٹیم پہ آ چکے ہوئے ہیں وہ ان کی حالت بہت بری ہے اگر جلد ہم نے بحیثیت قوم بحیثیت ملک اور اداروں کو سربراہوں نے بحیثیت سربراہ ان کو نہیں سوالا تو ہم اپنی اگلی نسل کو بہت برے حالات دیکھے جائیں گے ہماری بھی جو اس وقت حالات ہیں وہ سب کے سامنے اور آنے والے ٹائم پہ ابھی تو چلے سانس چل رہی ہے میرے دوست آندہ آندہ آنے والے دنوں میں سانس چلنے کا سوال بھی پیدا ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے ابھی تو لائنے لگی ہیں یہاں وہ پیچھے اگر کیمرہ میں دکھا سکیں روٹی کے لیے راشن کے لیے لائنے لگی ہیں عید کے دنوں میں لائنے لگی ہیں تو کیا سیچویشن ہوگی سیکنڈ لی آپ نے بولا کہ ہم اپنے آپ پہ بہتری نہیں کر رہے نوڈوٹ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو کبھی انڈیا پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی چائنہ پہ کبھی کہیں پہ الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہے سب سے پہلے اپنے گریوان میں جھانکنا چاہیے ہمیں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرتا ہے اس کے بعد وہ کسی دوسرے کی بات کر سکتا ہے جی ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے جی ستر سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے یا جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم انڈیا کے نام پہ ایک تو پبلک کا مائنڈ بناتے ہیں کہ انڈیا اٹیک کر دے گا انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا کے نام پہ کیوں نفرت پھلائی جاتی ہے پھلائی جاتی ہے یا نہیں اسے اگری کرتے ہیں بلگو لگری کرتا ہوں یہ ادارے ایک خاص ایٹموسفیر کرتے ہیں ایک ماحول کو بناتے ہیں ایک اپینین فارم کرتے ہیں عوام میں میرے بھائی وہ ایک اپینین فارم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو سادہ لو عوام ہے اس کو فالو کرتی ہے ان کی اپینین کی فالونس اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپینین کریٹ کرتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو خود ہے یا انڈیا کو ہے مجھے یہ بتائیں لیٹس پوز میں ادھر کھڑا کے کہتا ہوں کہ بھائی جو آئی تک پاکستان میں بورا ہوا وہ انڈیا نے کروایا نہیں کروایا ہم نے خود اپنا بورا کیا ہے انڈیا نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا انڈیا نے تو ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا دشمن آپ کا وہی ہوتا ہے جو آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے اور آپ کو اس وقت ہٹ کرے جب آپ کمزور ہو یہ تو پھر اکل مندی ہے نا ان کی اگر لیٹس پوز انہوں نے فائدہ اٹھایا بلکل ان کی اپنے اداروں کی اکل مندی ہے ان کے اداروں کا اس کو بروقت اپنی پولیسی کو استعمال کرنا یہ سب سے بڑی ان کی بادری ہے یہ سوچ لاس میں باس یہ بتا دیں کیسے بدلے گی مطلب پچھتر سال سے ہم نفرتیں موسلی کچھ لوگ اچھی بات بھی کرتے ہیں آپ نے جیسے بولا کہ بھائی ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن جو پچھتر سال سے ہماری گورنمنٹ نفرتیں بانٹی آئی ہے جی انڈیا یہ کر دے گا وہ کر دے گا آگے بھی یہ ایسا ہی چلے گا یا سوچ بدلے گی نہیں نہیں یہ صرف آپ انڈیا کو بلیم نہ کریں یہ انڈیا کے کو ہر یورپی یونین کو ہم نے کس ادارے کو برا نہیں کہا ہم نے صرف اپنے ناجائز مفادات کے اصول کے لیے جس وقت جہاں ضرورت پڑی افغانستان کے ذہاد کی شکل ہوئی تو ہم نے امریکہ کو بلیم کرنا چرو کر دیا کچھ نہ نظر آیا تو انڈیا تو ہمارے وقت ہے یہ الزام لگا کہ ہم وہ ساری چیزیں اس کو کر سکتے ہیں انڈیا کو کوئی نقصان ہوا ہمارے الزام لگانے سے امریکہ کو یو ایس کو کوئی نقصان ہوا ہمارے الزام لگانے سے رشیہ کو کوئی نقصان ہوا ان کے مقابلے میں ہمارا قد و قامت ہماری جو سٹرینٹ ہے وہ ان کے پانچ پرسنٹ میں نہیں ہے ہم میرے دوست ہم نے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کی بقا سب سے سو جو درکار ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اگر ہم نے سوچ کے کام نہ کیا نا تو بڑا برا وقت آئے گا ہم اپنا وقت گزار چلے آئندہ آنے والی نسل نسلیں لیکن ابھی دو منٹ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہم پہ اٹیک کرے یہ وہ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پانچ ان کے مقابلے میں پانچ پانچ میں حصے میں بھی نہیں ہے بھائی وہ تو میں نے کہا ہمیشہ لڑائی وجود دیکھے نہیں لڑی جاتی لڑائی جذبہ اور آپ کی عقل اور آپ کی وقت کی ضرورت کے حساب سے لڑی جاتی ہے کیونکہ ڈیٹورنس کی میں نے اس وقت بھی بات کی کہ ہم ایک اٹامک پاور ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں دوسری کوئی شک والی بات نہیں ہے ہماری اٹامک ڈیٹورنس ہے کہ اس نے برے حالات میں بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہوگی اٹامک پاور ہے افغانستان سے ابھی بھی اٹیک ہو رہے ہیں اس بات سے اگری کرتے ہیں بارڈر پہ ہم آئے دیتے ہیں وہ تو چھوٹی خدشات ہے میرا بھائی اتنے بڑے ملک کے لیے وہ وہ حملہ کسی گنتی میں نہیں شمار ہوتا میرے بھائی وہ یہ سوچ میں نے اور آپ نے بدلنی ہے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھیں کچھ باتوں سے میں ڈیس ایگری بھی کرتا ہوں کوئی سیگری کرتا ہوں لیکن ان کی اپینین تھی انہوں نے دی پر یہ سوچ کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے بجائے کسی پر الزام لگانے کے یہی بات میں یہ پبلی کو کیسے سمجھا سکتا ہوں ان بچوں کو کیسے سمجھا سکتا ہوں میڈیا پہ یہ بات کیسے آ سکتی ہے صرف اور صرف دو چیزیں اس ملک اور قوم کے لیے سب سے وقت وقت کی ضرورت ہے ایک جھوٹ سے گریز کریں دوسرا ایمانداری رکھیں خود بخود تمام ان اداروں میں سے جو افراد گئے وہ ہمی میں سے گئے ہیں کیونکہ ہم بائیمان تھے ہم بائیمانوں میں سے یہ بائیمان آگے گئے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں ہم میں سے گئے ہیں ہم میں سے گئے ہیں تو لہذا میں خود کرپٹ ہوں جس کی وجہ سے میں کسی کو کیسے بلیم کر سکتا ہوں سب سے بڑی بات ہے وہ میرے بہن بائیوں میں سے وہ میرا کچھ اچھا کا بیٹا ہے میرا کم امو کا بیٹا ہے وہ میرے بہن بائیوں میں سے میرے رشتہ داروں میں سے گئے ہیں جیسی میری تربیت ہے ویسی ان بچوں کی تربیت ہے اداروں کی بات کریں ہم کہتے ہیں خامیہ ہیں خامیہ ہیں آپ نے بھی بولا انڈیا سائٹ کے جو ادارے ہیں انڈیا کے جو ادارے ہیں وہ کافیہ تک بہتر ہیں وہ کیسے بہتر ہوئے نائنٹین فورٹی سیون میں ریلوے کا سسٹم ایک تھا پولیس کا سسٹم ایک تھا آرمی کا سسٹم ایک تھا دو سائٹ پہ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیموکریسی ہے جیسا بھی ہے ہر چار سال پانچ سال بعد ان کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جو جنون موقع ہے وہ ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے باب لاتے ہیں جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ ایک وقت میں نا آہستہ 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 وہ ایک بہترین لیڈرشیپ آپ کو فرام کرتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا سندھو کیا کرتے ہیں آپ میں موڈل آرٹس سنگر ہوں موڈل بھی ہیں آرٹس بھی ہیں سنگر بھی ہیں زبردست پرسنیلٹی بھی آپ کی اچھی ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈیفنس منیسٹر فوجہ عاصف ان کی ریسنلٹی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ الیکشن میں اگر ہم نے سکیورٹی دی تو پیچھے سے بھارت حملہ کر دے گا کیا کہنا چاہیں گے ایسی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سٹیٹمنٹ ایک بھی کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے سپیشل پرسن کو دینی چاہیے نہیں اور پاکستان عوام اتنی کمزور نہیں ہے اور ویسے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال کو چینج کر کے عوام کی توجہ کو دو ہسوں میں بانٹنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کی گورنمنٹ سوری عوام اتنی کمزور نہیں ہے کہ بھارت کے نام پہ وہ ڈر جائے اور ساری توجہ کو بانٹ دے یہ کیوں دیا کہ ایسی سٹیٹمنٹ دی کیوں جاتی ہیں یہ بے کوفی ہے کوئی معقول اور اکل مندوں والی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا کیا کہیں گے کہ ایسی جو سٹیٹمنٹ ہیں اگر پبلک تک پہنچتی ہیں پبلک کا کیا ریسپانس ہونا چاہیے پبلک کو الٹا نیگٹیویٹی کے حوالے سے کام کرنا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ الیکشن کروئے عمران خان کے آنے سے پاکستانی عوام بہت باشعور ہو گئی ہے وہ ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دینے والی شعوری عمران خان نے دیا ہے پاکستانی عوام کو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی انڈیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پاکستان کا نام لیا جاتا ہوگا پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہے یہ دونوں طرف کی جو گورنمنٹ کے چند ایک لوگ ہیں اپنے ذاتی وفادات کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ایسی خبریں ایسی افواہیں اڑاتے ہیں جبکہ دونوں طرف کی عوام محبت چاہتی ہے ہاں آپ ٹیکنالوجی کے سر پہ ووٹ لیا جاتا ہے ایڈیوکیشن کے سر پہ ووٹ لیا جاتا ہے انفرسکچر کے سر پہ ووٹ لیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ابھی بھی لیم ایکسیوزیز یا اس طریقے سے کیے جاتے ہیں سوچ بدل سکتی ہے کیسے بدلے گی سوچ تعلیم سے شعور سے تعلیم آپ دیکھیں 32-33 صوبے ہیں انڈیا کے پاکستان کے پاس صرف 4 صوبے ہیں ان کا انڈیا میں چھابڑی فروش بھی گریجیشن لیول پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں میٹرک کے بعد لوگ کہتے ہیں ہی مجھے فلان کام نہیں کرنا مجھے شرم آتی ہے بلکل ایسا ہی ہے شعور آنا ضروری ہو جائے تعلیم کتابیں چاٹنے کا پڑھنے کا نام نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اچھا ان کے اندر شعور ہے آویرنس ہے ہمارے سر پہلانے کیسے آئی مطلب وہ بھی انسان ہم بھی انسان کیسے ہیں ان کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لوگوں کو آویرنس دینے کی ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لوگوں میں انتشار پھیلانے کی گورنمنٹ سیکٹر کے معاملات کو اٹھا کے جو اصل ایشوز ہیں ان سے سائٹ پہ راکے اندیرے میں رکھنے کے اصل میں بات ہی یہ ہے کہ ساری اس وقت دیکھیں پوری قوم پورے اپوزیشن کٹھے ہو کے امران کے اگینس گیو میں ہیں صرف اس لیے کہ ایک بندہ جو نکال کے ملک کو بہتری قصف لے کے جانا چاہتا ہے اور ہماری روٹی روزی پہ لات لگ جائے گی پیٹ کر جائے گا اور جس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گیم کھیلی جائے عوام ڈسٹرب ہو جائے اور ڈائیووشن پہ لگ جائیں وہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن امران حان صاحب کی بات کی نو ڈوٹ بہت زیادہ پبلک پاکستان کی جو زیادہ تار لوگ ہیں امران حان صاحب کے فیور میں ہیں لیکن انہوں نے اپنے ٹائم میں اپنے ٹائم میں انہوں نے کیا کیا ریلیشن بہتر کرنے کے لیے انڈیا سے نفرت ایک کام کرنے کے لیے کیا کیا آپ کو سیونٹی فائیوئر ہو گئے پاکستان کی ازادی کیا جھنڈا لہراتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ تین ساڑھے تین سال میں وہ شخص ملک کی صورتحال بدل دے گا کوئی شخص کیلہ کچھ نہیں کر سکتا اسے ٹائم دینا چاہیے سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ساڑھے تین سال میں ملک کی صورت کیوں نہیں بدل دی لیکن تھی بہت بہتر کیا ریلیشن میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے دیکھے دے تو آن کے آنے پہ جتنے حالات بہتر رہے جتنا پوزیٹیوٹی کا سائن آیا جتنا شعور آیا پاکستان سے باہر جتنے انہوں نے دورے کیے جتنے بھی لوگوں سے ملے وہاں سے پوزیٹیوٹی آئی ہے نیگٹیوٹی نہیں آئی اور انہوں نے پاکستان کو سٹیبل کیا ہے سٹینڈ بائی کیا ہے انہوں نے کیا کیا چوروں نے کچھ نہیں کیا ملک لوگ کے کھایا بس پاکستان کا فیوچر ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں انہیں ڈیویلومنٹ کی بات کریں بجائے اس کے کہ انہیں جب یہ باتیں بتائیں گے نفرت کی ہیٹ کی تو یہ پاکستان کا فیوچر بہتری کی طرف جائے بلکل نہیں آپ تو بھوکے کو اور مار رہے ہیں غربت کی شرح آخری لکیر سے اوپر چلی گئی ہے یہ ہمارا ہی کل ہے جس کی کوئی حالت نہیں ہے بھوکا پیٹ ہے سر پہ چھت نہیں ہے روڈ پہ رہ رہے ہیں اس کی حالت تو دیکھیں یہ پچھا سکول جانے کی ایج میں ہے اور ہمیں اپنے مسئلوں کا اپنے ایشوز کا پڑا ہے کبھی ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی انڈیا پہ لیکن اپنے گھر میں اپنے فیوچر کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں پہ کیا سیچویشن چال رہی ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے مجھے لاز میں کوئی اپنا گانا کوئی بھی کچھ اگر آپ ایک دو لائن سنانا چاہیں کچھ محبت کے لیے پیس کے لیے کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑے دور جان والے آ مہارہن موڑوے کلی کلی جان دکھ ملکی صورتحال پہ یہی موضوع لگ رہا تھا انڈیا سے بہت سے لوگ آپ کو بہت سے لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج پیس کا محبت کا ایز ای آرٹیس ایز پاکستانی سیٹیز ہومینٹی بیس ہوتی ہے مذہب بیس نہیں ہوتا مذہب کا تعلق انسانیت سے بلکل الگ ہے کسی بھی دھرم مذہب نہیں پہلی بیس انسانیت کے رکھیے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام ادنان کیا کرتے ہیں آپ ہمارا اپنا بزنس ہے بزنس ہے زبردست یہ بتائیں جو اسلام پہلے تو یہ بتائیں پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو اسلام سیچویشن چال رہی ہے مہنگائی کی بزنس کیسا چال رہا ہے سیٹ اپ صحیح چال رہا ہے یا نہیں جو ادنے آج سے ہم نے دس سال پہلے دیکھی تھی نا وہ ہے ہی نہیں اب تو کیونکہ واقعی یہ لوگوں کو ہمیں جو پتا چلا ہے یہ مہنگائی کی اثرات اب پتا چلا ہے کہ ادھر پہ کسی نے چھوپک نہیں کی ایمن کہ ہمیں ہمیں لگا لیں ہم نے بھی سیٹ لیا ہوا ہے بزنس میں نے تو پھر بھی ہاں جی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو کارڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن آنے والے ہیں انونس ہو چکا ہے پراپر الیکشن کا لیکن ابھی ہمارے کبھی کسی منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے ابھی ریسنل ٹی خواج آسف نے یہ بولا ہے کہ اگر ہم الیکشن کے لیے سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو پیچھے سے انڈیا حملہ کر دے گا آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور سیکیورٹی والا کیا آپ کو معاملہ لگتا ہے بات یہ ہے اب میرانہ سناولہ بار بار سب لوگوں کو میرے حال پتہ چل گیا ہے وہ بار اوپن لی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کرنے دینے الیکشن جو مرضی کر لو اب ایک بندہ انلون یا جو بھی ہے وزارت ہے یا جو بھی ہے ایک بندہ ہے تو اتنی بڑی یعنی کہ ہماری جو آرمی ہے کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے یعنی کہ ججوں کی بھی کوئی پر اس ٹائم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے یعنی سپریم کورٹ جو فیصلہ دے رہا ہے وہ بھی اس کی ناغن کی نظر میں کچھ نہیں ہے